موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین صرف اسلام ہی ہے اس کے علاوہ دیگر مذاہب اللہ کے ہاں نہ قابل قبول ہیں اور ان کے پیروکار آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والے ہیں ان عیاد سے اسلام کے بارے میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام ہی اللہ کے ہاں مکمل دین ہے اور باقی عدیان نہ مکمل یا باطل ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب نے دین اسلام ہی کی تبلیغ کی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ان کی تعلیمات میں بہت حد تک اسلام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں ہر مذہب کے بنیادی اقائد میں ایک خدا کا ہونا ملتا ہے اسی طرح اور بہت سی مماثلت پائی جاتی ہیں اگر کوئی اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شریک مانتا ہو یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو یہ اس کی اپنا پرواہی ہے اس میں نقصان اسی کا اپنا ہے اس سے اللہ کی بادشاہت پر کچھ فرق نہیں پڑتا یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کس کو راہ ہدایت پر ڈال دے اور جہنم کی آگ سے بچا لے ناظرین ایسی ہی ایک عیسائی خاتون کی دین اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ داستان ایک مشہور ایم ایم فائٹر ایمبر لبروکی ہے جو دنیا بھر میں ایک جانی مانی شخصیت ہیں انہوں نے متعدد فائٹس میں ہٹسا لیا اور بیشتر فائٹس میں جیت اپنے نام کی اور دنیا بھر میں نام کمایا لیکن آخر میں اسلام کی اصلیت جاننے کے بعد بہت متاثر ہوئیں مخلف زاویوں سے اسلامی تعلیمات اور اسلامی رہنسین کو جاننے کے بعد روشن خیال مغربی خاتون نے اس بات کو جان لیا کہ اسلام قبول کرنے اور اس کے طرز پر عمل کر کے زندگی گزارنے میں ہی ان کی بہتری ہے اور بالآخر اسلام قبول کر کے اللہ کے سامنے ہمیشہ کے لیے سربجوت ہو گئیں اسلام کا تعرف انہیں ان کے ٹیچر مجید حمید نے کروایا پھر دیرے دیرے دلچسپی انہیں اسلام کے اور قریب لے آئی اس کے علاوہ تمام دینی معاملات میں مجید حمید ہی ان کی رہنمائی کرتے تھے ایمبر لی بروک نے اسلام قبول کرنے سے قبل کے حالات کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ میں مجید صاحب کے جم میں ورک آؤٹ کرتی تھی اور ساتھ ہی بطور ٹرینر اس جم کا حصہ بھی تھی مجید صاحب نے مجھے بہت اچھا گائٹ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں مشکل وقت سے گزر رہی ہوں ایمبر نے بتایا کہ حال میں ہی مختلف مقابلوں میں نقامی نے مجھے مایوس کر دیا تھا میں ہر وقت بے چین رہتی تھی ہر طرف اندھیرہ لگتا تھا ان سب چیزوں کی وجہ سے میں اکثر اداس رہتی مجید بھائی نے مجھے اسلام کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اسلام کے بارے میں جاننے کے بعد مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی میں اجالہ ہو گیا ہے امید کی ایک کرن نظر آتی تھی میری بسکونی ختم ہو گئی دوستو ایمبر لی بروک نے ان سب باتوں سے گاہ گاہی کے بعد شہادت کی خواہش کا اثار کیا اس لئے وہ اس پرگرام کا حصہ بنی تاکہ تمام لوگوں کے سامنے شہادت دے کر وہ اسلام قبول کر لیں ایمبر نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی اب ان سے رہا نہیں جاتا وہ جلد از جل شہادت دینا چاہتی ہیں اور فوراً اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں پاس بیٹھی دائیہ نے ایمبر کو بتایا کہ وہ انہیں کلمہ پڑھائیں گی جسے انہیں دھورانا ہوگا گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی آخری پیغمبر ہے اس کے بعد دائیہ نے ایمبر کو کلمہ پڑھایا اور ایمبر نے اس کلمہ کو دھورایا دوستو یہ وڈیو حال ہی میں ایمبر لی بروگ نے اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کی تاکہ وہ باقی لوگوں کے لیے بھی مشلرہ بن سکیں ان کا کہنا تھا کہ انہیں اب اسلام اور قرآن سے بہت گہری الفت ہو چکی ہے اور اب وہ ہر جمعہ باجمات نماز ادا کرنے کے لیے اسلامی سنٹر جاتی ہیں اور دیگر اسلامی عبادات کو بھی سیکھتی ہیں ناظرین مہترم آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ